اسلام علیکم دوستو تو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں ہوں اتیق احمد آپ لوگ سوچ رہے ہو گئے بندہ کہاں گم گیا تین چار دن سے کہیں نظری نہیں آئے ویڈیو نہیں بنائی کوئی تو سب سے پہلی بات ہوا چل رہی گیا تو میں آپ سے معذر چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو ہوا سے ڈسٹروربنس ہوئے گی تو برداز کر لینا پلیز اچھا بات یہ ہے کہ میں ہو گیا تھا بیمار مجھے سردی لگ گئی تھی پھر سے ایک دفعہ اور اس کی وجہ بتاؤں گا ابھی میں آپ کو کہ کیوں ایسا ہوا لیکن اسی کے ساتھ میں آپ کے ساتھ کچھ انفرمیشن شیئر کروں گا امین یہ کہلیں کہ تجربہ شیئر کروں گا اپنا اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ ابھی جو لوگ آرہے ہیں یوکے میں وہ امین جو سٹوڈنٹس ہیں وہ آرہے ہیں تو وہ آئیں یا نہ آئیں تو یہ والی ساری باتیں میں آپ کے ساتھ ڈیٹیلز میں شیئر کروں گا ابھی میں ابھی باہر نکلا ہوں موسم بھی ٹھیک نہیں ہے جیسے میں نے بتایا سردی بھی لگ گئی تھی مجھ کیا میں ساتھ ٹھیک ہوں جاره ہوں پوسٹ آفیس پوسٹ آفیس جا کہ میں کس کام کرنیوں پوسٹ آفیس سے باہر نکلنے کے بعد معافی جو ساتھ میں انفرمیشن شیئر کروں گا تو میں آپ کے سامنے ساری انفرمیشن رکھ دوں گا ساری باتیں رکھ دوں گا تو اس کے بعد آپ لوگ خود فیصلہ کر لیجے گا کہ آپ نے یوکی پڑھنے کے لیے آنا ہے یا کہیں اور جانا ہے تو اسی کے ساتھ میں آخر میں آپ کے ساتھ ایک اور اچھی انفرمیشن شیئر کروں گا اور میں بتاؤں گا کہ آپ لوگ جو اس کا آلٹرنیٹیو ہے وہ کیا کر سکتے ہیں تو اسی وجہ سے ویڈیو کا آخر تک دیکھے گا آپ کو کافی ساری رہنمائی میں لے گی انفرمیشن ملے گی تو ابھی چلتے ہیں پوسٹ آفیس اس کے بعد جو باقی انفرمیشن ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو چلیں میرے ساتھ رہیے گا تو اس وقت میں پوسٹ آفیس پہنچ گیا ہوں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہاں کا جو پوسٹ آفیس اب کیسے کہ ہوتا ہے تو جی یہ ہے پوسٹ آفیس جو آپ کو میں دکھا رہا ہوں اب میں اندر جاتا ہوں اس کے بعد جب میں واپس آؤں گا تو پھر آپ کے ساتھ جو انفرمیشن آپ کو شیئر کروں گا اچھا جی تو میں باہر نکل آئے ہوں پوسٹ آفیس سے اپنا کام کروا کے جو بھی کام کرنے گیا تھا وہاں پہ تو بات یہ ہے کہ پہلے موسم کا حال بتا دوں موسم اس وقت تھنڈ پڑ رہی ہے بارش بھی ہو رہی ہے ہلکی جب میں باہر نکل آؤں تو لیکن پھر بھی کام ضروری ہیں کرنے تو ہیں ہی نا ساتھ میں چلیں اب بات شروع کرتے ہیں میں آپ کو بتانے لگا تھا کہ میں بیمار ہو گیا تو بیمار کیسے ہوا ہوں میں کام جہاں پہ کرتا ہوں وہاں پہ ایک لڑکا تھا مطلب کہ تھنڈ تو پڑ رہی ہے یہ تو ایک میں بتا رہا ہوں ابھی ایسی بات ہے تھنڈ پڑ رہی ہے لیکن ہوا کچھ جو ہے کہ وہاں ایک لڑکا تھا وہ بیمار تھا وہ لڑکا ایشین تھا میں نام نہیں لوں گا اس کا کہ کس ملک سے تھا کیونکہ یہاں پہ میں کوئی نفرت پلانے کے لیے نہیں بنا رہا ویڈیوز صرف آپ کو رہنمائی کرنے کے لیے آپ کی ہلپ کرنے کے لیے میں ویڈیو بناتا ہوں اس لئے میں کوئی ایسی بات نہیں شیئر کروں گا کسی ملک کا نام نہیں لوں گا کہ جس سے کوئی ایسی نفرت والی بات پھیلے تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ لڑکا تھا وہ ایشین ہی نہیں تھا مطلب کہ یہ بتا رہتا ہوں کہ ہماری زبان بولنے والے تھا بڑڑکا تو ہوتا کچھ یوں ہے کہ وہ بیمار تھا اور کافی زیادہ بیمار تھا کھانسی کہا رہا تھا نظرہ لگا تھا اس کو اور شاید بخار بھی تھا اس کو اور وہ کام نہیں لیکن میں نے پھر یہ پوچھا اسے کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم کہاں سے ہو امین اس کا پوچھا اس نے بتایا اب میں اس ملک سے ہوں پھر جو میں نے اس سے اگلا سوال کیا میں نے یہ کیا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ آپ یہاں پہ اس ملک میں کس ویزا پہ ہو تو اس کا جواب تھا کہ میں اس وقت سٹوڈنٹ ہوں یہاں پہ پھر مجھے سمجھ میں آئی کچھ کہ وہ سٹوڈنٹ ہے تو شاید یہی وجہ ہے کہ وہ یہاں پہ ہماری کے حالت میں کام کر رہا ہے اینیویز آگے بات چلتی ہے میں نے اس سے اگلا سوال یہ کیا کہ مجھے بتاؤ کہ تم جو آئے ہو مطلب کب آئے ہو اور تم نے جو اپنے ایکسپینسیز ہیں وہ کیسے اٹھائے ہیں سارے اس پورے ٹائم میں تو اس نے مجھے یہ جواب دیا کہ جب کووڈ سٹارٹ ہوا تھا میں تب آیا تھا تو پھر مجھے سمجھ میں آئی اور اس نے مجھے بتایا کہ اس وقت یہ تھا کہ سارے انیورسٹیز بند ہو چکی تھی ہم لوگ کام کرتے تھے تو کام کے نتیجے میں ہم نے اپنے جو سارے ایکسپینسیز سے اٹھا لیے کیونکہ اسی دوران میرے دماغ میں یہ بات چل رہی تھی کہ اگر یہ یوکی آیا ہے تو شاید اس کے والدین جو ہیں وہ کافی امیر ہوں گے جو انہوں نے ان کو یہاں بھیجا ہے پڑھنے کے لیے لیکن جب اس نے بتایا کہ ہم فائننشلی تھی امیر نہیں ہیں میں نے سارا کچھ خود ہی کرنا تھا یہاں پہ تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جب یہ صورتحل میں سنی اس کی تو اس کے بعد وہ لڑکا بیمار تھا اور مجھے یہی محسوس ہوتا ہے کہ اس سے نیکس ڈے میں بیمار ہو گیا تھا مجھے سردی بھی لگی ہے ساتھ میں اور ساتھ میں بیمار تھا وہ خانسی کر رہا تھا کافی اور ہم ایک ہی روم میں تھے تو پھر مجھے اس وجہ سے بھی یہ پرابلم ہوا ہے اب یہاں بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ دیکھیں وہ سٹوڈنٹ ہے یہاں پہ جو فیس ہوتی ہے یونیورسٹریز کی وہ ایک سال کی میں صرف ماسٹرز کی بات کر رہا ہوں بھی وہ تقریباً جائے گی چودہ ہزار سے لے کر اور وہ جائے گی ستارہ اٹھارہ بیس تیس ہزار تک جائے گی وہ ٹھیک ہے وہ آپ پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے کہ آپ نے کونسی یونیورسٹری لینی ہے اچھا تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اگر آپ نے یہاں پہ کسی یونیورسٹری میں ڈمیشن لینا ہے تو مینیمم جو آپ کو دینا پڑے گا امین ماسٹرز کی بات کر رہا ہوں تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کو گیارہ ہزار سے نیچے تو کہیں بھی ڈمیشن نہیں ملنا تو گیارہ ہزار کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف آپ کی فیس ہے اس کے علاوہ جو آپ نے ایکسپینسز کرنے ہیں ڈیلی بیسز پہ تو وہ آپ اپنے معنی میں یہ رکھ لیں کہ اگر آپ شیئر ڈپارٹمنٹ بھی لیں گے تو آپ کا تقریباً چھے سے سات سو جو پونٹ ہے وہ خرچ ہونا ہے ہر منت تو اب آپ خود سوچ لیں اور اگر آپ جہاں پہ جو پیسے کمائیں گے کیونکہ آپ تو اگر آپ میکسیمم بھی کما سکیں گے تو اگر آپ مہینے میں بارہ سو بھی کما لیتے ہیں تو آپ نے ہر مہینے چھے سے سات سو جو پونٹ ہے وہ نکالنا ہے اپنے جو ایکسپینسز ہیں وہ پورے کرنے اپنے اس کے علاوہ آپ کے پاس بچ جائے گا پانچ سو یا چھے سو بچ جائے گا اس کے بعد آپ کے پاس پانچ سو بچ جائے گا تو آپ خود سوچ لیں کہ آپ اس پانچ سو میں کیسے سیونگ کریں گے جو آپ اپنی فیس پی کر سکیں تو اسی کے ساتھ میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں جو لوگ اپنے کہتے ہیں ہم نے اپنے پارٹنرز کو ساتھ لے کے آنا ہے مطلب آ جائیں اگر ان کا دل کرتا ہے لیکن اگر بات کر لی جائے اکیلے کی نسبت پارٹنر جو ساتھ آتا ہے تو اس کے ساتھ آپ پھر بھی سروائیب آرام سے کر جائیں گے لیکن یہاں میں یہی کہوں گا کہ آپ یوکے چیوز نہ کریں کیونکہ جو اس وقت کو صورتحال بن چکی ہوئی ہے تو میں نے آپ کو صورتحال بتائی ہے کہ لڑکا بیمار تھا پھر بھی کام کر رہا تھا مجبوری میں تو ان کو یہ ہوش نہیں تھی کہ ہم نے کیا کرنا جا کے پڑھائی کریں کھانا بنائیں کیا کریں اور یہاں پہ بچارے کھانا بھی خود ہی بنا رہے ہوتے ہیں اس لیے جو سنگل بندہ ہے اس کی لائف بہت مشکل ہے لیکن جو ڈبل آتے ہیں ان کی لائف بھی بہت مشکل ہے وہ از ہی نہیں ہے اپنے پھر بھی جو ایکسپینسز ہیں وہ آرام سے نہیں اٹھا سکیں گے اگر آپ کا پارٹنر ساتھ آتا ہے تو اس لیے میں آپ کو یہ ریکمنٹ کروں گا کہ آپ جرمنی کا روح کریں جو جرمنی ہے وہ ایک اچھا ملک ہے وہاں پہ ہائی فری ہے آپ آرام سے وہاں جا کے اپنے جو ایکسپینسز ہیں وہ اٹھا سکیں گے ایک تو آپ کو فیس نہیں پیڑ کرنی پڑے گی آپ کے دماغ میں یہ نہیں ہوگا کہ ہائی اللہ میں فیس کیسے ادا کروں تو وہاں پہ بھی آپ کلاس چار دن ہی ہوتی ہے تو اس کے بعد آپ پاس ٹائم ہوتا ہے پڑھائی کرنے کا بھی اور کام کرنے کا بھی اس لیے جن لوگوں نے پڑھنا ہے جو سٹوڈنٹ ہیں وہ یوکے کی نسبت جرمنی کو پریفر کریں وہاں جائیں یا کوئی اور اسمول کے لئے جہاں پہ پڑھائی فری ہے تو میں تو آپ کو یہ ہی ریکمنٹ کروں گا اس کے علاوہ میں آپ کے سامنے ساری چیزیں رکھ دی ہیں کہ کیا کیا صورتحال جہاں پہ ہوری ہے سٹوڈنٹ کیسے وہ کام کرتے ہیں اور کتنی مشکل میں ہیں تو یہاں تک یہ تھے میری آج کی ویڈیو ہوپفولی آپ لوگوں کو اس سے فائدہ ہوگا تو دوبارہ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ